وارانسی کے گیانواپی پریسہ رستیت ویاس جی کے تحکانے میں پوجہ ارچنا شروع کرائے جانے کے ماملے میں ہندو پکچ کو آج بڑی جیت ملی ہے ویاس جی کے تحکانے میں پوجہ ارچنا پہلے کی طرح ہی جاری رہے گی اس بارے میں مسلم پکچ دوارہ داکھل کی گئی عرضی کو الہاباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ہے الہاباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آج صبح تقریباً دس بچ کر دس منٹ پر آیا چوون پیج کا آدیش آیا ہے جسٹس روہی ترنجن اگروال کی بینچ کا عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ مسلم پکچ کی طرف سے جو دلیلیں پیچ کی گئیں وہ قانون سممت نہیں ہیں وہ لیگل پوائنٹ پر کہیں ٹھیک نہیں ٹھہرتی ہیں اور عدالت نے اسی آدھار پر مسلم پکچ کی عرضی کو خارج کر دیا ہے تو مسلم پکچ کو بڑا جھٹکا لگا ہے ہندو پکچ کو بڑی کامیابی ملی ہے ہندو پکچ کی طرف سے لگاتار یہ دلیل دی گئی تھی ادھکار ہے کہ سی پی سی کی دھارہ 151 اور 152 کے تحت وہ اپنے آدیش میں سنشودن کر سکتے ہیں اور اپنے اسی ادھکار کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے سترہ جنوری کے آدیش میں تبدیلی کی تھی اور اکتیس جنوری کو ایک نیا آدیش پارت کیا تھا تو اکتیس جنوری کو وارانسی کے زلاجج نے جو آدیش دیا تھا کہ ویاز جی کے تہکانے کو کھولا جائے وہاں پر پوجہ ارچنا شروع کرائی جائے اسی آدیش پر عمل کرتے ہوئے جو ریسیور نیوک کیے گئے تھے وارانسی کے ڈی ایم انہوں نے تہکانے کو کھولوایا اور اس میں پوجہ ارچنا شروع کرائے تو مسلم پکش کو بڑا جھٹکا لگا ہے حالانکہ مسلم پکش کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ علاہباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے سنتوش نہیں ہے اور جلد ہی سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چنوٹی دے گا وارانسی کے گیانواپی پریسور میں ستھتویاز جی کے تہکانے میں پوجہ ارچنا جاری رہے گی اس فاملے میں مسلم پکش کی طرف سے داخل کی گئی آجکہ کو علاہباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ہے ہمارے ساتھ ہندو پکش کے وکیل پرباش پانڈے جی ہے پرباش جی کیا فیصلہ یادہ لگتا جی ابھی فیصلہ جسٹس رویز رنجنہ گروال صاحب نے آپریٹی پورٹشن پڑا ابھی چھوٹی آدیش آ گیا ہے تو آپریٹی پورٹشن انہوں نے یہ کہا سترہ ایک چوبیس اور تیس ایک چوبیس کا جو آدیش تھا جیلہ جج کا جس کے دور آپ انہوں نے تہکانے کو کھلوایا تھا اور ڈی ایم کو ریسیور نیوکت کیا تھا وہ آدیش انہوں نے صحیح پایا اور اس میں اپنی مہر لگا دی اپہلڈ کیا ہے ماننی اچھنے آ لینے اور یہ کہا ہے کہ جو پوجہ چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی ڈی ایم کا جو ریسیور ایزا پوائنٹ کیا ہے اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا جو عدالت کا آج کا فیصلہ آیا ہے اس کا ایمپیکٹ ہندو پچھ کے لیے یہ تو بہت بڑی جیت ہے پوجہ ہے وہ چلتی رہے گی جو کی 20-30 سال سے رکی ہوئی تھی 1993 کے آدیش کے بعد سے مسلم سائٹ کا یہ ہے کہ مسلم سائٹ کے پاس دو آپشنز کھلے ہیں ابھی بھی یا تو سیم جج کے پاس ریویو داخل کریں جسٹس روہید رنجن اکروال دو جس کی چانسز ہمیں کم لگتا ہے وہ کریں گے سپیشل لیف پیٹیشن بیفور سپریم کورٹ ایپیکس کورٹ میں جہاں بھی یہ معاملہ فائنلی ڈیسائیڈ ہوگا کورٹ میں پانچ کارے دیویسوں پر سنوائی ہوئی تھی آپ لوگوں کی طرف سے ایسی کون سی باتیں کون سی دلیلیں پیچ کی گئی تھی جو فیصلے کا آدھار بنا ہے ہمارے طرف سے جو دلیلیں پیچ کی گئی تھی وہ یہ تھا کہ پہلی بات تو پلیسز آف ورشیپ ایک وقف ایکٹ پہ جو کہ ہم لوگوں کا ہمیشہ آ رہا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جسٹس آشونی کمار جسٹس آروند کمار مشرا صاحب کا جو آدیش تھا اس پہ ہم نے ریلائی کیا تیسری چیز یہ ہے کہ جو آدیش تھا جلہ جج کا اس کو ہم نے صحیح پایا اس پہ ہماری بیہس تھی دلیلیں تھیں مسلم پکش نے کہا تھا کہ نہیں پلیسز آف ورشیپ ایکٹ اپلائی کرتا ہے اور وقف ایکٹ انہوں نے کہا مسلم پکش کی طرف سے ایک بڑی دلیل یہ دی گئی تھی کہ سترہ جنوری کے آدیش کو ہی زلہ جج نے اکتیس جنوری کو چینج کیا اسی کو آگے بڑھایا ان کے پاس اس طریقے کا پاور نہیں تھا آپ لوگوں کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا اور کوٹ نے کیا مانا ہمارا یہ کہا گیا تو اسی کے کنٹینویشن میں وہ آرڈر تھا تو وہ آرڈر کہیں سے غلط نہیں تھا کوٹ نے اس کو صحیح مانا سی پی سی کی دارہ دو سو اکی آون دو سو باون کے طرح ایک سو اکی آون اکی آون اکی آون ایک سو اکی آون اکی آون انہیرنٹ پاور بلکل اپرباش پانڈے جی ہے جو کہ ہندو پکش کے وکیل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ الہاباد ہائی کورٹ نے مسلم پکش کی یاچکہ کو خارج کر دیا ہے اور جو دلیلیں مسلم پکش کی طرف سے دی گئی تھی انہیں کورٹ نے نئی مانا ہے واران سی کے گیان واپی پریسر میں اس تحت بیاش جی کے تحکانے کو لے کر الہاباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے مسلم پکش کی یاچکہ خارج کر دی گئی ہے ہمارے ساتھ اس وقت کاشی وشونات ٹرسٹ کے ایڈوکیٹ وینیت سنکلپ جی موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں وینیت جی کیا فیصلہ آیا ہے آج سوبر دس بجے ڈیلیوری آف ججمنٹ کے لیے جب رکھا گیا تھا دونوں ہی اپیل کو اپورٹ نے ڈسمس کر دیا ہے اور جو سترہ تاریخ کا آدیش تھا جس میں سے ریسیور اپوائنٹ ہوئے تھے ڈسٹرک مینجر سٹیٹ کو ریسیور اپوائنٹ کیا تھا اس کو اپہل کر دیا ہے این اس کے بعد اکتیس تاریخ کے آرڈر سے جس سے پوجہ تہکانے میں شروع ہوئی تھی جس کو کاشی وشونات مندر ٹرسٹ کی پوجاریوں سے کرانے کیلئے کہا گیا تھا اس کو بھی افرم کر دیا ہے ایز آف ناؤ دونوں ہی اپیلوں کو ڈسمس کر دیا ہے کمپلیٹ آرڈر ابھی اپلوڈ نہیں ہوا ہے اس کو اپلوڈ ہو جائے تو ہم لوگ اس کو دیکھ کے اچھا اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا آج جو آدیش ہے ابھی جو یہ تھا جیسے پوجہ چل رہی تھی جو یہ تھاوت چل رہی تھی چھے پہر کی پوجہ بھوگ راگ ارتیادی ہو رہے تھے وہ کنٹینیو رہیں گے اور اس کو کوٹ نے اس کے آدیش کے بعد وہ پوجائیں اپنے پوجاری دوارہ کنٹینیو کی جائیں گے اچھا کوٹ نے کیا کچھ کہا ہے اپنے فیصلے میں ابھی تو پریسائسلی کوٹ نے یہ فیصلہ کی اپریٹیو پورشن ہی بتایا ہے کہ دونوں اپیلے ڈسمس کی جاتی ہیں ابھی یہ ایلونگیٹڈ جو فیصلہ ہے وہ ابھی اپلوڈ ہو جائے اس کو ان لوگ دیکھ لیں اس کے بعد ہی بتا پائیں گے دو فیصلہ کون کول سا ہے یہ یہ دونوں دو اپیلے فائل ہوئی تھی پہلے جس سے سترہ تاریخ کو ریشیور اپوائنٹ ہوا تھا اور اس کے بعد 31 تاریخ کو جو پوجا شروع ہوئی تھی تہکانے میں اس کو چیلنج کرتے ہوئے تو دونوں ہی اپیلوں کو ڈسمس کر دیا اچھا مسلم پاکشی طرف سے کیا گراؤنڈ دیے گئے تھے اور پھر آپ لوگوں نے کس طرح سے کانٹر کیا تھا کہ آپ لوگوں کی بات کو کوٹ نے مانا دیکھیں اب یہ ساری چیزیں جو دسکشن سبمیشن کے پوائنٹ آف یو پہ تھے وہ تو دیورنگ دا آرگیومنٹ ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنا پکش رکھا تھا ہم نے بھی اپنا پکش رکھا تھا کہ کس طرح سے ڈی ایم کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے ایز ای ریسیور تو اب ہم کو دیکھنا ہوگا آگے کس طرح سے کوٹ نے اس کو ڈیل کیا ہے آپ لوگوں کی طرف سے ایک مکھی تروب سے کیا کچھ کہا گیا تھا جب بیس ہوئی تھی اس دوران جو کی اس فیصلے کا آدھار بنا ہے دیکھیں کاشی ویشونات مندر ٹرسٹ جو ایٹ ہے 1983 اس کے پرویشن کے حساب سے مسلم پکش کا یہ کہنا تھا کہ ڈی ایم کیونکہ اس کا ایک میمبر ہے ایک سوفیشیو میمبر ہے لہٰذا ڈی ایم کو نہیں اپوائنٹ کیا جا سکتا جس کو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ اس پردب وہ ڈی ایم جو ہوتا ہے وہ کلیکٹر کے حیثیت میں بھی کام کرتا اور ڈی ایم کے حیثیت میں بھی ایز این ایسیٹیٹیو کائم کرتا ہے تو ہی کین بھی اپوائنٹ ایٹ جو ٹرسٹ ہے جس کے آپ کاؤنسل ہیں وہی پوجہ ارچنا کرا تا رہے گا تاہیخانے میں پوجہ جاری رہے وہ ایکتیس تاریخ کو جو آرڈر تھا لوگر کوٹ کا جیل ایٹ جو آرڈر تھا اس میں ہم کو ہی کوئنٹ کیا ہے کاشی اشتاق ملی ٹرسٹ کو کہ وہ اس کی پوجہ ارچنا سمیوار طریقے سے کالی وار طریقے سے کرے بلکل یہ تھے ونیت سنکلپ ہیں جو کاشی وشونار ٹرسٹ کے کاؤنسل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ لابا دھائی کورٹ نے مسلم پکشی آچکا کو خارج کر دیا ہے اور اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ وہاں پر پوجہ ارچنا موسیقی